فرینڈز میں نے لیے ڈیڑھ کپ پالک پالک کے پتوں کو ہم بوائل کر لیں گے پانی میں پانی اب ایک لیٹر پانی لیں اور ڈیڑھ کپ پالک لیں اور اس کو ڈال دیں پانی میں اور بوائل کریں پالک کے پتے خودی سوفٹ ہوکے کم ہو جائیں گے سائز میں ریڈیوز ہو جائیں گے تو بس آپ دیکھیں پانچ منٹ میں پالک کے بوائل ہوکے ریڈیوز ہو جائے گی سائز میں تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پالک کے پتے بلانچ ہو گئے ہیں سافٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے بلینڈنگ جگ میں ڈالیں گے سارے پتوں کو اور اس کو بلینڈ کر لیں گے دھیان رہے پانی نہیں ڈالنا ہے صرف پالک کے پتے ڈالنے ہیں بلینڈر میں تو بلینڈنگ جگ میں سارے پالک کے پتے ڈال دیں اور اسے بلینڈ کر لیں گے ہم یہ دیکھیں سارے پتے ڈال دیں صرف نکال کے پانی نہیں ڈالیں کیونکہ پالک میں خود اپنا پانی ہوتا ہے تو یہ آرام سے پیوری بن جائے گی تو میں نے اس طریقے سے سارے پتے نکال کے ڈال دیئے بلینڈنگ جگ میں اور میں نے لیا ایک چوتھائی شوڑا چمچ اجوائن ایک چوتھائی شوڑا چمچ جیرہ نمک ازبے زائقہ آدھا شوڑا چمچ لالمچ آدھا شوڑا چمچ گرم مسالہ یہ سارے پلیٹ والے مسالے اجوائن جیرہ یہ ہم آٹے میں ملا لیں گے نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑی تھوڑی پالک کی پیوری جو ہم نے بلینڈ کی تھی وہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو آٹا گون دیں گے اگر آٹے میں ڈیڑھ کا آٹا ہے گیو کا آٹا اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑی تو ہم وہی پالک والا بوائلنگ پانی ڈالیں گے جس میں ہم نے پالک کو بوائل کیا تھا وہ میں نے پانی نکال کے رکھا ہے پر میرا آٹا پالک سے ہی تو آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے پوری پالک سے آٹا لگا لیا تھا اور تھوڑی پالک اور بچ گئی تھی یہ دیکھیں یہ پانی ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ ڈال سکتے ہیں پالک والا پانی جس میں ہم نے پالک کو بالا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے پالک کی پیوری لیں اور آٹا گون دیں یہ دیکھیں پانی ویسا کا ویسا پڑا ہے اور پالک تھوڑی بچی ہے باقی ساری میں نے آٹا گون دیں میں لگا دی اب آٹے کو ہم پانچ سے چھ منٹ تک اچھے سے مس لیں گے اچھے سے گون دیں گے اس سے کیا ہوگا آٹا پورا پانی پی لے گا اور نرم بنے گا آٹا تھوڑا آٹا پانی پیتا ہے تو میں نے پندرہ منٹ کے بعد آٹے کے بال بنالی پانیر میں ڈالیں گے نمک اسپے زائقہ آدھا شوڑا چمل لال مش آدھا شوڑا چمل جیرہ پاودر آدھا شوڑا چمل آمچور پاودر آف ٹی سپون مینکو پاودر آف ٹی سپون کیومن پاودر آف ٹی سپون ریڈ پیپر سالٹ ٹیسٹ سو گرام کوٹیج چیز ہنڈریٹ گرام کوٹیج چیز تو پانیر کو اچھے سے مکس کریں مسالوں کے ساتھ اور اس کی دو بال بنالیں پانیر کے دو پیڑے بنالیں تو یہ میں لے رہی ہوں میں نے آٹا لیا تھوڑا سا ایک پیڑا لیا آٹے کا اسے رول کیا اور اب میں پانیر کی سٹفنگ اس میں اندر ڈال رہی ہوں اور تھوڑا اس کو چپٹا کریں ہاتھوں سے اور پھر اسے رول کر لیں ڈسٹ کریں سوکھے آٹے سے اور اسے رول کر لیں تو بڑا ہم رول کریں گے تو کوشش کریں کہ پہلے جو ہے ایک تھوڑا موٹا رکھیں پراتے کو زیادہ پتلا نہ کریں اور تب تک تھوڑا رول کریں جب تک پانیر تھوڑا دکھنے لگے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور تھوڑا موٹا رکھیں اسی طرح ہم دوسرا پراتھا بیل لیں گے سوکھا آٹے میں ڈسٹ کریں اور تھوڑا سا بڑا بیل لیں اب اس میں پانیر کی سٹفنگ ڈالیں اور اس کو بند کریں اور پھر اس کے اس کو بند کریں اور پھر اس کو تھوڑا چپٹا کر لیں ہاتھوں سے تاکہ پانیر کی سٹفنگ ہر طرف برابر ہو جائے اور اب ہم اسے رول کر لیں گے بڑا روٹی تو یہ میں نے رول کر لیا اس کو بھی توا گرم کرنے کے لئے رکھا ہے ہائی فلم پہ ہم اس کو پکا لیں گے تو سب سے پہلے تاوے پہ دونوں سائڈوں سے چٹی آنے تک پکا لیں اس کے بعد تیل لگائیں پہلے تیل بلکل نہ لگائیں اگر پراتھے کی بیل نے وقت سٹفنگ بائیر نکل رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے سائڈوں پہ بیلیں پھر سینٹر پہ بیلیں ورنہ سینٹر کی سٹفنگ جو ہے وہ بائیر نکل کے آئے گی یہ پراتھا پک گیا ایسی طرح دوسرا پکائیں گے پہلے سونیری رنگ کی چٹی آنے دیں گے دونوں سائڈوں سے اس کے بعد ہی تیل لگانا ہے پہلے تیل نہیں لگانا ہے ورنہ پراتھا کرسپی نہیں بنے گا تو یہ بھی پک گیا تو اسے بھی ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو دونوں پراتھے ہم نے اچھے سے سیکھ لیے ہیں تو thank you for watching چائے کے ساتھ سب کریں ناشتے میں یا تو پھر دائی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ اچھے